اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ پیارے بھائی و بہنوں محترم اور عزیز دوستو بزرگو ہیرہ گروپ آف کمپنیز کے بارے میں آج میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سرخیوں میں ہیرہ گروپ آف کمپنیز کے معاملے کو سی بی اے اور ای ڈی ان فورس ڈائریکٹوریٹ اس کی جانچ کو سون پا جائے یہ مانگ یم اے ایم کا چمچہ چلا ہیدرباد کا بڑا شیطان بار بار کر رہا ہے مجھے لگتا ہے پچھلے دو تین دن سے میں بھی سفر میں تھا اس کے بیچ جب میں ویڈیو اس کے دیکھا مجھے لگا کہ یہ بہت ٹائرڈ ہو گیا ہے بہت سوست ہو گیا ہے اور اس کو عمر بھی ہوتی جا رہی ہے یہ بہت ہتاش ہو گیا ہے ڈیسپیرٹ ہو گیا ہے سی سی ایس پولیس سینٹرل کرائیم سٹیشن ہیدرباد اس برینچ کی پولیس والے جو بھی جانچ کیے ہیں لگتا ہے ان کی جان سے کچھ نہیں ملا ہے ہیرا گروپ آف کمپریز کے غلطی کوٹ میں چھارج شیٹ میں پیش کرنے کے لیے اتنا جو ایکسپیکٹ کیا تھا انہوں نے اس میں ٹین پرسنٹ بھی نہیں ملا ہوگا اگر ہوتا تو سرکیوں میں تھوڑا نہ تھوڑا سورسس کے مطابق آ جاتا تھا میں ہوا ہوای میں بات کرنے والا نہیں ہوں بڑا شیطان بول رہا تھا پچھلے نویمبر میں سی بی ای 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 ڈی کا جانچ کے لیے اس نے پوچھا تھا اچھا اس جانچ سے کیا ہو جائے گا خیامت تو نہیں آئے گی کسی کو پھانسی کے پندے پر نہیں چلائیں گے یہ جو پولیس والے جو بھی گاؤں میں ہیرہ گروپ آف کمپنیز کے سی او محترم علیمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ کے خلاف جو بھی اف ای آر کیے ہیں یعنی کہ کیسز ڈالے ہیں اس کیسز میں جو بھی چھارجس انہوں نے ڈالے ہیں اس سے پھانسی کی سزا نہیں ہوتی اگر ڈاکٹر نوہرہ شیخ مجرم بھی ثابت ہو جائیں گے تو پھانسی کی سزا نہیں ملے گی 420 ایکٹ فراڈ کیس ہے زیادہ سے زیادہ سات سال کی 409 وشواس دروہ کیا سب ملا کے سات سال سے زیادہ نہیں MPID ایکٹ وہ ایکٹ میں جائیں گے تو بھی نوہرہ شیخ کو ایک بال بھی نہیں بگڑے گا اب رہی بات پراپرٹی سیز کری گئی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں مہراشترہ کے مشہور ہائی کورٹ کے وکیل نبی سولنگ کے انہوں نے بھی کہا ہے اپنے ایک انٹرویو میں اگر آپ کی غلطی ثابت بھی ہو گئی ان کی جو پراپرٹی سیز کری گئے ہیں اس کو ہراج میں ہی ڈال دیا نیلام کر دیا گیا جو پیسے آتے ہیں وہ جو دو سو تین سو آدمی بول رہے ہیں نا یہ پتہ نہیں کتنے آدمی کمپلینٹ دیا ہیں اس میں کمپلینٹ دلوائے ہیں یہ سازش سے دلوائے ہیں اس میں جو انویسٹر ہیں وہ کتنے ہیں کسی کو معلوم نہیں دو سال یا دھائی سال پہلے یم ایم کے کچھ لوگوں کو ہیرہ گروپ آف کمپنی کے انویسٹر بنا کر ان میں کچھ لوگوں کے ہاتھ سے یہ افیر بنایا گیا ہے بھڑک کر گھبرا کر اور کچھ لوگ یہ افیر کیے ہوں گے یہ سچا ہی ہے مان نہ ہوگا مگر کیا پیسے ان کو آ جائیں گے جو بھڑکے ہیں گھبرا یہ ہوئے ہیں ان معصوموں کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں یہ بار بار بول رہا ہے ایک سال دو سال میں پیسے آ جائیں گے پراپرٹی جو سیس کی ہے کمپلینٹ داروں کو پائیسہ واپس دینے کے لیے یہ بس ہے دیکھئے اٹینشن ڈیورٹ کر رہا ہے یہ افیر والوں کو جو افیر نہیں کیے ہیں ان کو بھی ایک بات صاف صاف کہہ داتا ہوں مہراشر کے وہ پاپلر وکیل کے پاپل وکیل سولین کے ساتھ بھی یہی کہا ہے اب آپہ غلطی کیے ہیں مان جاؤ تو ان کی پراپرٹی ہر آج یعنی کے نیل آم کر دی جائے گی جو پیسے آئیں گے کیا صرف افیر جو ڈالے ہیں دو سو اور ڈھائی سو ان کو ہی ملیں گے نہیں ہرگز نہیں ایمپورٹنٹ پائنٹ ہے یہ انویٹڈ کاما میں سن لو بار بار سن لو بھولا ہٹ بھول جاتے ہو آپ جو یہ فیر کیے ہو نہیں کیے ہو دونوں کو مائنڈ میں ریجسٹر کرنے کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں برا مت مانی ہے دیری سے بول رہا ہوں جو پراپرٹی سیل کیے جائے گی نیل آم کیا جائے گا اس میں جو بھی پیسے آتے ہیں صرف اور صرف جو افیر کیے ہیں ان کو نہیں ملتے ہیں سب کے سب کو ملتے ہیں سب کے سب کو کیسا ملتے ہیں ایسا نہیں کہ کوٹ میں پیسے آگے یہ ہاتھ میں پیسے آیا ہے یہ ہاتھ میں کوٹ باٹ دے گی پیسا نہیں نہیں ایسا نہیں اس کوئی ایک پریسیو جر ہوتا ہے کوٹ میں پیسے آنے کی نیوز ملنے کے بعد کوٹ اس پیسے باٹنے کی جواب داری ڈیپوزیٹرز کو ناٹ اونلی افیر جو کیے ہیں ان کو صرف نہیں سارے ڈیپوزیٹرز کو جو بھی پیسا آیا اکھٹھا ہوا جو بھی سیز کیا تھا اس سے آیا بینک اکاؤنٹس میں جو بھی تھا اس سے آیا وہ پیسا بانٹنے کی جواب داری گورنمنٹ کو دے گی تو گورنمنٹ پیسے کیسا باٹے گی ایک اتھارٹی پرادھیکار اس کو بنائے گی پرادھیکار بنانے کے بعد جو بھی ڈیپوزیٹرز ہیں اپنے ڈاکیومنٹس لے کے جا کر پرادھیکار کے سامنے اپنے ڈیپوزیٹ کے پیسے کو کلائم کر سکتے ہیں تو رہی بات سارے ڈیپوزیٹرز دو لاغ، تین لاغ، پانچ لاغ معلوم نہیں سب کو پیسا بانٹنا ہوگا سب کے ڈاکیومنٹس لےنا پڑے گا ایک لمبا سفر لمبا سا لمبا سفر بہت جھوٹ بول رہا ہے بہت ڈائیورٹ کر رہا ہے یہ فی آر جو بھی کیے ہیں ان کو ہائدراباد کا بودھا شیطان سب کے سب کو پیسے ملتے ہیں مگر رہی بات کیا یہ ثابت ہو جائے گا مجھے یہ گمان ہے گمان اس لیے کہ آپ کے جو بھی terms and condition یعنی کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے جو بھی terms and condition دیکھیں گے پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا یہ پونزی سکیم کے دائرے میں نہیں آتی پونزی سکیم کیا آتی ہے کیا ہوتی ہے جو پرانے انویسٹروں کو نئے انویسٹروں کا پیسہ دیا جائے گا یہ پونزی سکیم ہوتی ہے مگر یہ پکا بزنس ہے terms and conditions ڈاکیمنٹس کو دیکھیں گے پڑھیں گے تسلی سے آپ ہی گھر میں بیٹھ کر تسلی سے پڑھئے ایک آئینہ چشمہ ڈال لیجیے انکھوں کو آپ کو نہیں معلوم آتا تو کسی کو انگلیس کی انگلیس آتا ہے نا ان کے ہاتھ سے پڑھا لیجیے حیدربت کی بڑے شیطان جو مول رہا ہے بکروں کی طرح آپ کیوں مان رہے ہو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو علم ہے ان کے ہاتھ سے پڑھاؤ علم نہیں ہے آپ کو بھی اتنا علم نہیں ہے انگلیس نہیں معلوم ہو رہی ہے تو جس کو معلوم ہے آپ کے دوست اہباب اپنے گلی والے محلے والے گاؤں والے پڑھا لو کلیر بات یہ ہے وہی تمنہ شیخ نے ویری سمبالکلی کچھ دنوں پہلے بامبائی کے ایک کورٹ کے پریمیسس میں کوئی یوٹیوب چھانل کو بات کر انٹریویو دیتے ہوئے ساف ساف کر دیا کہ یہاں پہلی بار یہ یہاں انویسٹر کا سوال نہیں پیدا ہوتا کسٹمر کمپنی اور کسٹمر یہ تیجارت کا ماملہ ہے تو جھوٹ کیسا سابیت ہوگا تو پھر چار مہنوں سے پولیس سٹیشن کورٹ اور آئسپٹل کا چکر نوہراشک کیوں مار رہی ہے یہ ایک پروسس ہوتا ہے بڑی کمپنی ہے بڑی کمپنی ہے ملٹی کروڑ کا بزنس ہے شک آیا ہے تو ویریفیکیشن کرنا ہے نا اسی لئے ہراست میں لے کر ان کو انڈرسکین میں وہ ایکیوزڈ ہیں مجریم نہیں ہیں ایکیوزڈ آروپی ہیں اپراد ہی نہیں ہیں ایکیوزڈ ہیں انویسٹگیٹ کے ساتھ ساتھ ان کو پوچھتا اچھ کر رہے ہیں بس اور کچھ نہیں بھانسی کے بندے پہ نہیں چڑھا رہے ہیں یہ انڈیا کا خانون ہے نا اس میں بہت لوپولز ہیں یہ سنجی نیروپم جیسے لوگ اسمبلی پارلیمنٹ کو جاتے ہیں وہ وہاں یہاں خانون رچنا کا کام کرتے ہیں ان لوپولز کو برابر کرنے کا کام وہ کرنا ہے انفورچنیٹ ایسے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کیا کریں ایسے لوگوں کو ہم ووٹ دے کر ان کو جتا کر پارلیمنٹ کو بھیجتے ہیں ٹائم پاس کرتے ہیں بس آتے ہیں پیسوں کے اوپر ان کی بہت سارے پولیٹیشنز کی نظر ہوتی ہے لوگوں کی تکلیف کے اوپر نہیں عام آدمی ایسا بات کرتے ہیں گصہ بتاتے ہیں پولیٹیشن کا نام لیں گے تو ہے نا تو رہی بات کیا پیسے ڈیریکٹ ایف کرنے والوں کو آ جائیں گے ایف آروپ ثابت ہوا نوہرہ شک کے اوپر نیلام کر دیا گیا ان کی پوری پرپرٹی کو جو بینک اکونٹ میں ملے پیسے سب کو وہ پیسے صرف اور صرف تین سو آدمی کو نہیں ملنے والے ہیں بھائی کوئی بھی اپنے گاؤں کریبنل لائر رہتا ہے سیویل لائر رہتا ہے یہ بینک کے کاروبار کو دیکھنے والا فینانسیل لائر الگ ہوتا ہے آپ یہ بینک کے کاروبار بھی جو بھی دیکھتا ہے ایسے لائر کو پکڑو پوچھو ایک اڈوائز پوچھو آپ دھوکہ کیوں کھا رہے ہو دوسری بات وہ پراپرٹی سیز ہونے کے بعد دس مینیمم دس سے بارہ سال لگیں گے یہ جھوٹ نہیں ہے بینگلو رو کارناٹکا میں دو ہزار پانچ میں وینی مینک شاستری کا سیمیلر کیس تھا آج بھی پیسے نہیں مل رہے ہیں پرسوں پرسوں سبرو طور آئے کے پیسے بھی سپریم کو آدھا کر آیا ہے میں پورے پیسے دے دوں گا اس لئے اس کو زمانت ملیا ہے مگر پیسے باقی ہیں انویسٹرز کے ہے نا تین سال کے اوپر ہو گئے سبرو طور آؤ کا کیس باہر رہے اب رہی بات سی بی آئی کی باف کیجئے بھائی بہنو سیکنڈ پارٹ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا اللہ حافظ